اسلام علیکم ویلکم تو اسیف کوکنگ فیملی کیسے آپ تب امیدہ چک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اچھی صحت کو انچوائے کر دے ہوں گے جناب آج اسیف ڈیلے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مزیدار یمی قسم کی بہت ہی تریڈیشنل سی ریسپی اور وہ ریسپی ہے مٹن مولائی کریں گی آج ہٹے سے شوربے والا مٹن کا کورمہ بنائیں گے وہ بھی مہلے ہی انداز میں شاہی انداز میں تو چلیں پٹا پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ ریسپی ہے ٹو کے لیے لیکن اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے نا تو جب بھی کبھی میں مانائیں گے نا آپ ان کے لیے اسی کو بنانا پسند کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں لیک سکنڈ رو کے ویڈیو تب پک سٹارٹ بھی کرنی جب تک آپ میرے دیرے چینل کو سسکرائب نہ کر لیں اور دوسری بار ویڈیو پر لائپ کرنا ہے اگر چلیں شروع کرتے ہیں یہاں فیزناب ہم نے دو کلو مٹن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دو کے صاف کر لیا ہے اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ایک سے ڈیٹھ چمچ نمک یا ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیں دو چمچ بارکے اس میں ڈالیں گے چیلی فلیکس کے اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرخ مرچ کا ایک ٹیبل سپون بنے کٹے ہوئے زیرے کا ایک ٹیبل سپون دھنیا پورٹر ایک ٹیبل سپون اس میں سرخ مرچ یا کشمیری لال مرچ یا اس میں پیپرکا پورٹر ڈال دیں اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ حلدی کا ڈالیں گے اور تین چمچ اس میں بھر کے میں نے درک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس میں ایک کپ دہی لیں گے ہم یہ تین بڑے بڑے چمچ جو ہیں میں نے ڈالے ہیں ایک کپ کے برابر ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو ہم رکھ دیں گے ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے اور کچھ میویر مسالہ جات اس میں جائیں گے جس میں ایک جویتری کا پیس لیا ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک چوتھائی سجائی فل کا ہے لونگ ہے چار پانچ ایک بادیان کا پھول ہے سبز لائچیاں ہیں تین چار ایک چھوٹی سی دالچینی کی سٹک ہے اور ڈیٹھ سو گرام جو ہے وہ بادام ہے اور ڈیٹھ سو گرام ہی کاجو ہیں اور یہ ایک پیاز ہے جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور ساری چیزوں کو مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے چار سے پانچ میں نے ٹیماتر لیے تھے جن کو بلینڈ کر کے میں نے پیوری بنا لی ہے اور چھے سبز مرچیں لی ہیں اب یہاں پہ ادا کا پوائل رکھا ہے دو سو ایمل کے قریب اور اس میں ڈال دیا ہے تیز پتے تین اور ایک چھوٹی سٹک دالچینی کی ایک بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی اور دو تین لاؤں ڈال دیا ہے اور جب یہی چیزیں کڑکڑا جائیں تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے مٹن جو کہ دو گھنٹے ہو گئے میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب جناب ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں جیسی ہم نے پکانا شروع کیا مٹن نے پانی چھوڑا ہے اور اب اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم سبز مرچیں جو کٹ ہم نے کرش کر کے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی جو پیسٹ ہم نے مسالوں کا اور کاجو اور بادام کا بنایا تھا اور ساتھ ہی ہم ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک یہ پانی ہشک ہو جائے اور یہ بھوننا جائے میں نے اس کو ڈکن دے کے پہلے دس منٹ کے لئے پکایا ہے اور پھر جب اس کا پانی ہشک ہو گیا تو اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے بھون لینا ہے اور جناب جب اس کی بنائی اچھی طرح سے ہو جائے تو اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کو ڈک کے پکنیں دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے پندرہ بھی اس منٹ یہ پہلے پکا ہے اور آدھا گھنٹہ اس طرح سے پانی ڈالنے کے بعد جب یہ پکے گا تو مٹن ہمارا گھل جائے گا یہ ویسے مٹن کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور اس سے کام بھی لگ سکتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر گریوی کتنی مزے دار زبردستی بن گئی ہے شورب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر لیں اور یہ ہمارا مٹن مغلی ہانڈی جو ہے وہ ٹریڈی ہوگی جی دیجناب کیسے لگے آپ کو ہماری مٹن مغلی ہانڈی زبردست سی مٹن مغلی کڑی اچھی لگے ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیں پھر پھلے کے کسی نئی مزدار سی رسپی کے ساتھ سی مانسی تیاری اللہ پیس